السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم پچھلے پانچ سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ دن بہ دن کپڑے سے رکھتے جا رہے ہیں یہ دجالی میڈیا آپ کو ان برائیوں پر لگائے گا جو آپ نے سوچی بھی نہ ہوں گی شاید آپ کو کچھ عرصہ قبل انگریز برے لگتے ہوئے ہوں گے آج انگریزوں کے یہ چمچے آج انگریزوں کے کتے نہلانے والوں بھی اولادیں کہیں نہ کہیں دجالی میڈیا پر آپ کو برائیاں کرتے ایسے نظر آئیں گے کہ ان سے بہتر برہناترین کہلائے جانے والے انگریزوں کے وطن کے لوگوں کو کہا جا سکتا ہے خیر ہمارا ٹارگٹ ہر کس یہ محترمہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہم کہیں گے کہ بہتر تھا جو دو چار کپڑے پہن رکھے ہیں انہیں تھوڑا سا لمبا سلوا لیتی انہیں تھوڑا ایڈجسٹ کروا لیتی یقینا یہ پاکستان کے مو پر ایک زناٹے دار تماشا ہے پاکستان کی بہنوں بیٹیوں کو ذرا ہوش کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے پیچھے چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ہم پہلے یہ کہتے آئے کہ ایسا لباس پہنا جاتا ہے جو کہ انتہائی ٹائٹ ہوتا ہے جس میں سب نظر آتا ہے آہستہ آہستہ انہوں نے ٹانگو سے کپڑے اوپر سرکانہ شروع کر دیئے پھر انہوں نے کھلے گلے والے کپڑے پہنے آج یہ حال ہے کہ ٹانگو پہ کچھ ہے ہی نہیں اور اوپر سراملہ حیثہ کیجئے حالات ہر جگہ ہی خراب ترین نظر آتے ہیں تو اگر سٹیپ پائی سٹیپ ایسے ہی ان کے پیچھے چلا گیا اور ان کو ایسے ہی کھلی اجازت دی گئی تو وقت آنے والا ہے کہ ان کے دو چار کپڑے ہی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم تھوڑی حیاء کرتی ہیں اس وجہ سے یہ پہن کے رکھتی ہیں ویسے دوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے ابھی بھی جو کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں برحال آپ رائے دیجئے گا کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے اس کیونٹ کرنے کے ساتھ ساتھ فیڈیو شیئر بھی کیجئے